عربی میں اس کے لئے لفظ سوم ہے سوم کے اصلی معنی رک جانے کے ہیں کسی بھی کام سے رک جانے کا نام سوم ہے چپ رہنے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں روزے کے لئے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کو احتراز اور اجتناب کہا جاتا ہے رک جانا بچنا کنٹرول کر لینا خاموش ہو جانا قرآن مجید میں کہیں کہیں روزے کو صبر کا نام بھی دیا گیا ہے جہاں اس کا مقصد ضبط نفس ہے ثابت قدمی اور استقلال ہے روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشات سے ایک وقت مقررہ تک رک جانے کا نام روزہ ہے ابھوک پیاس اپنی باطنی خواہشات اپنی برائیوں سے دل اور زبان کو روک لینے کا نام محفوظ کر لینے کا نام بھی روزہ ہے مگر امام راغب فرماتے ہیں کہ سوم کے اصلی معنی کسی بھی کام سے رک جانے کا نام ہے خواہش کا تعلق کھانے پینے سے ہو بات چیت کرنے سے ہو یا چلنے پھرنے سے ہو اسی وجہ سے گھوڑا بھی جب چلنے پھرنے سے رک جائے کام کرنے سے رک جائے تو اسے سائم کہتے ہیں رکی ہوئی ہوا تھما ہوا پہر یا دوپہر کا وقت اس کو بھی سوم کہتے ہیں کیونکہ اس وقت سورج ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اس تشریح سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت کسی چیز سے رک جانے کی کیفیت کا نام سوم ہے روزہ حقیقت میں اس شخص کا ہے جو روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی خواہشات کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیں اگر وہ گناہوں کے ارتکاب سے یا اللہ کے ناپسندیدہ طرز عمل سے خود کو نہ روک پائے تو کیا وہ سائم ہو پائے گا وہ بھی سائم نہیں ہوگا تو روزہ اصل میں رک جانے کا نام کنٹرول کر لینے کا نام اور بچے رہنے کا نام ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالی نے بچنے کا اور رکنے کا حکم دیا ہے روزہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لینے کا نام ہے اللہ تعالی کی طرف پوری طرح سے توجہ دینے کا نام ہے قدیم شریعت میں تو روزہ کی حالت میں باتچیت بھی نہیں ہوتی تھی بالکل خاموش رہا جاتا تھا چپ کا روزہ کہتے تھے اس کو یعنی روزہ رکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے اور اس کی ایک مثال حضرت مریم سے ہے کہ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور انہیں کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے تو اللہ تعالی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَا الْيُومَ انْسِيَا سورہ مریم کی آیت 26 ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کے لیے آج روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی پرانی شریعتوں میں روزے کی حالت میں باتچیت بھی نہیں ہوتی تھی روزے کی حالت میں انسان فرشتوں سے مشابہت حاصل کر لیتا ہے فرشتوں کو بھو پیاس نہیں لگتی فرشتے کھانے پینے کی ضروریات سے بے نیاز ہیں انسان بھی روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے فرشتوں کی غزہ اللہ تعالی کی تسبیح اور حمد ہے فرشتوں کی غزہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اللہ تعالی کی احکامات کی پابندی ہے اور انسان بھی روزے کی حالت میں ایسا ہی کرتا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف نظر آتا ہے اور فرشتے بھی ہیوانیت سے دور ہیں روزے کی حالت میں انسان بھی ہیوانیت سے بہت دور ہو جاتا ہے روزہ دنیاوی جھنجٹوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھ دینے کا نام ہے انسان جب اپنے آپ کو مادی دنیا سے الگ کرتا ہے اور دنیاوی دنیا سے مربوط کرتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ایک نئی حقیقت اس کے سامنے کھل گئی ہے اور تمام واقعات اور حقائق جو مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں جو عام طور سے ہم اپنے نفس کے آتوں مجبور ہو کر دیکھنے نہیں پاتے ہیں اب اسے نظر آنے لگتے ہیں اور بندہ تب اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کی آخری میراج ہے یعنی اللہ کا قرب اللہ کی رضا تقوی اور روزہ رکھوانے کا اصل مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ ہم میں تقوی پیدا کرے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر بھی سچائی پر نہ اٹھ سکا جس نے اپنی زندگی کی امارت اپنی زندگی کی بنیاد پھر بھی جھوٹ پر رکھی باطل بات کہنا ناحق بات کہنا کرنا نہ چھوڑی اور رمضان کے باہر بھی اس کی زندگی میں سچائی دکھائی نہ دی تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ آخر صبح سے شام تک وہ کیوں بھوکا پیاسا رہے رمضان میں روزہ کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص یہ سب نہیں چھوڑتا تو بھی اس کے ہاتھ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا روزہ ایک مقصد رکھتا ہے ایک اہمیت رکھتا ہے روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اصل مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو اس کی نفسانی خواہشات سے کچھ وقت کے لیے دور رکھ کر آخر چاہتے کیا ہیں اس بات کی روح سے اس کی واقفیت بہت ضروری ہے ورنہ یہ ایک وقت تک بھوکا پیاسا رہنا ایک وقت تک خود کو کنٹرول کر لینا اور اس کے بعد جو ہی وہ وقت ختم اور چھوٹ جانا روزہ کی اہمیت سے خالی ہے روزہ کے مقصد سے خالی ہے روزہ کی روح اس سے نکل جاتی ہے روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے انسان چوری چھوپے بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے جبکہ گھر پہ سب کچھ موجود ہوتا ہے سخت گرمی کی حالت میں جب حلق چٹکا جاتا ہو ایک بند پانی نہیں پیتا ہے سخت بھوک کی حالت میں جب دم نکل رہا ہو کچھ نہیں کھاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے کسی خاص ہستی کے عالم الغیب ہونے کا اس کو اس قدر ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جس کے خاطر میں بھوکا پیاسا ہوں یہ ایمان کی مضبوطی ہمیں روزے سے حاصل ہوتی ہے ہمیں روزہ سکھاتا ہے کس قدر یقین کے ساتھ وہ شخص یہ جانتا ہے کہ میں چاہے کوئی حرکت بھی کروں چاہے مجھے کوئی بھی نہ دیکھے وہ عالم الغیب مجھے دیکھ رہا ہے کس قدر خوف خدا اس کے اندر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس کے خوف کی وجہ سے کہ وہ رکا ہوا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے وہ پھر بھی نہیں توڑ رہا ہے پھر بھی وہ وعدہ وہ کمیٹمنٹ جو اس نے اللہ کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے کی ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے روزہ ایک ماہ کے مستقل ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ذریعے انسان کو مسلسل ایک ماہ تک آزمائش میں ڈالتے ہیں اور انسان جتنا اس آزمائش میں پورا اترتا جاتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ گویا کہ ایک آزمائش بھی ہے اور ایک ٹریننگ بھی ملکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی انسان پر امانت کا بوچ ڈال کر اسے آزماتے ہیں کسی کو امانت دی اب وہ امانت دار نکلا اس نے وقت پر پوری پوری ادا کر دی تو اس کے امانت دار ہونے کا بھی پتا چل گیا آئندہ آپ اس پر بھروسہ بھی زیادہ کریں گے اور وہ بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا وہ بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ خیانت کر لے اس امانت میں تھوڑی سی بھی خیانت کر لے تو آئندہ آپ کا بھروسہ بھی کم ہو جائے گا اور اس میں طاقت بھی کم ہو جائے گی اسی لیے امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے امانت کا بوجھ ڈالنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے یہ بوجھ یہ آزمائش روزے کی حالت میں ہم پر ڈالی ڈال کے ہمیں دیکھا آزمایا کیا ہم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں جو جتنی اچھی طرح سے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا گیا وہ اتنا متقی ہو گیا اس میں امان اتنا بڑھ گیا ایک ماہ تک روزانہ بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے بعض ملکوں میں اٹھارہ اور انیس گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کے امان کو کڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں اس وقت اگر آپ اس کے امان پر اس کی آزمائش پر اس کڑی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو یہ اس بات کے مزید قابلیت پیدا ہونے کی سند ہو جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر کے آپ دوسرے گناہوں سے بھی پرہز کر سکتے ہیں اللہ کی حرام کردہ حدوں تک جانے کی جرد بھی نہیں کر سکتے جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی صرف رضا مندی کا حصول اللہ کی خوشنہدی حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اپنا عیش و عشرت اپنی جائز ضروریات چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہ ایک طویل مشک ہے ناظرینِ کرام روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک آپ شریعت کے احکامات کی لگاتار اطاعت کرتے رہتے ہیں نماز ایک وقت میں چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی اور زکاة کا وقت بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے حج عمر بھر میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی سب پر نہیں روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک صبحوں سے شام تک اللہ کے حکامات اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کی مشک ہے اور یہ متواتر مشک صبح سہری کے لیے آپ اٹھیں اس کے بعد ٹھیک فلا وقت پر آپ سہری بند کر دیں آپ کھائیں پیئیں ایک وقت مقررہ تک اب یہ وقت ہو گیا اب سہری ختم اب کھانا بند کر دیں اب تمام دن فلان فلان کام کر سکتے ہیں فلان فلان کام نہیں کر سکتے آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ جائز بھی ہیں حق پر بھی ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے لیکن آپ نہیں کھا پی سکتے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہیں ایک وقت مقرر ہے اب آپ کو اس پہ افطار کرنا ہے آپ کو بھوک نہیں بھی لگی ہے تو بھی آپ کو کھولنا ہے یہ ٹریننگ ہے اللہ کی اطاعت کی اس کے حکامات کی اطاعت کی اور یہ متواتر ایک مہینے تک جاری رہتی ہے اسی طرح پورے ایک ماہ تک ہر سال صبح سے شام تک پھر شام سے صبح تک ایک مسلمان کو مستقل یہ فوجی سپاہیوں کی طرح پوری مشک کرنی پڑتی ہے آپ فلا وقت تراوی پڑھیں گے فلا وقت سے فلا وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کریں گے فلا وقت سے فلا وقت تک زیادہ باتچیت نہیں کریں گے خاموش رہنے کی بھی ٹریننگ ہے یہ لغو گفتگو نہیں کریں گے غصہ نہیں کریں گے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں گے اور یہ ایک ماہ کے مستقل ٹریننگ اور پھر سال بھر اس کا اثر ہوگا اور ان اثرات کا اظہار بھی ہوگا اگر ایک سال میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اگلے سال یہ ٹریننگ پورا کر دیتی ہے اگلے سال پھر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو تیسرے سال یہ پوری ہو جاتی ہے اور یہ مستقل بچپن سے شروع ہوتی ہے آپ خواہش کے مطابق اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی روزہ رکھاتے ہیں کس لیے رکھاتے ہیں تاکہ ان کے موہ کو یہ مزہ لگا دیں ان کو بتائیں کہ یہ روزے میں ہم اسی چیز سے رکھتے ہیں اسی چیز کو کرتے ہیں اور پھر ان کو شاباش دیتے ہیں ان کی حصلہ افضائی کرتے ہیں سات سال آٹھ سال نو سال دس سال ہر سال چند روزے رکھوا کے یہاں تک کہ روزہ ان پر فرض ہو جاتا ہے اور جب ان پر روزہ فرض ہوتا ہے تو ایک محول بن جاتا ہے جسے وہ خوشی سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اپناتے ہیں اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اس مشک کی اس ٹریننگ کی اس تربیت کے لیے اگر ہم ایک ایک انسان کو الگ الگ تیار کرتے ہیں تو اس کا انفرادی فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم پوری قوم ایک وقت میں اسی ایک محول میں ہوتی ہے تو اس کا کئی گناہ فائدہ ہوتا ہے جیسے پوری فوج کو ایک ساتھ قواعد اور زبابت سکھائے جاتے ہیں ایک ساتھ ان کی مشک ہوتی ہے ایک ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہے ایک ساتھ نشانہ بازی ہو رہی ہے ایک ساتھ دور لگ رہی ہے اس کا فائدہ انفرادی ایک ایک بندے کو الگ الگ سکھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ ناممکنات میں سے بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک ایک کو بھی کرانے میں فائدہ ہو لیکن یہ فیزیبل نہیں ہے ہوتا تب ہی ہے جب پوری جماعت کرے اور اسی طرح سے ایک شخص میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے دوسرا اس کو پوری کرتا ہے روزہ تربیت کا ایک ماحول بنا دیتا ہے آپ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی اسی طرح سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ایک شخص روزہ رکھے ہوئے ہیں دوسرا بھی رکھے ہوئے ایک اس میں کوئی کمی دیکھتا ہے دوسرا اس کو ٹوک دیتا ہے ایک نے نہیں رکھا ہوئے ایک نے رکھا ہوئے دوسرا اس کے احترام میں بھوگا پیاسا رہتا ہے نہیں کھاتا ہے اسی طرح سے ایک غصے میں ہے وہ کوئی بات کرتا ہے دوسرا اس کو یاد کرا دیتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے اسلام میں اسی طرح رمضان کا مہینہ اس عبادت کے لئے مخصوص کر دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب مل کر اس پورے مہینے میں روزہ رکھیں انفرادی عبادت اس حکم کے بعد اجتماعی عبادت بن گئی ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں اشخاص کے ایک ساتھ ایک وقت میں رکھنے سے کروڑوں گناہ لاکھوں گناہ بڑھ کر ہو جاتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے پوری کی پوری قوم میں تقوی کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے ہر شخص صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ کئی ایک لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے کئی ایک لوگوں کی تربیت اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے بھائی سیکھتے چلے جاتے ہیں دوسرے روزہ دار کو راہے راست پر رمضان کی حالت میں آسانی سے لا سکتا ہے ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم حسوس ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش بھرتے ہیں کہ کچھ بھلائی کر لے کسی غریب کو کھانا کھلا دے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دے کسی مسئیبت زدہ کی مدد کر دے کسی زیگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دے اگر کہیں کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے تو اسے شرم دلا دے اسے رمضان کا اسے روزہ کا واسطہ دے اور بتائے کہ اس مہینے میں پوری دنیا اور اچھے بھلے گنےگار لوگ بھی اللہ سے شرم کر رہے ہیں تو ہم اور تم جیسے لوگ کیوں نہیں کر سکتے وہ لوگ جو عام طور سے بھی اللہ تعالی سے ڈرکنے والے ہیں ان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت آسان ہو جاتا ہے تبلیغی مشن پورا کرنے میں وہ لوگ جو عام طور سے گنےگار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے تربیت اور آزمائش کے لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو مبلغین ہیں جو علماء حضرات ہیں اور جو پہلے سے نیک ہیں ان کے لیے یہ مہینہ سراپا رحمت ہے وہ دوسروں کو اس طرف بہت آسانی سے بہت تیزی سے لا سکتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ہر عمل اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے ایک نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک پھلتی پھولتی رہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنہ ہے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر نیکی کا اپنے پاس عوض رکھا ہے اس کے عوض وہ اتنا بدلہ دے گا اس کے عوض وہ اتنا عجر دے گا لیکن روزہ کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے ساتھ مخصوص کر لیا یہ کہہ کے کہ میں اس کا عجر تے نہیں کرتا یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا عجر لا محدود ہے جو شخص جس طریقے سے اس فریضے کو جتنا اس کی روح کو پہچان کے جتنا اس کے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا تقوی کا حصول کر لے گا جتنا اچھی طرح سے روزہ رکھ لے گا اس پر اتنا اچھا اثر بھی ظاہر ہوگا اور اس کو اتنا زیادہ عجر بھی ملے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی فرمایا یہ روزہ خالص میرے لئے ہے اور اس کی جزا اس کا عجر بھی میں ہی دوں گا یوں تو ہر عبادت کا عجر اللہ تعالیٰ خود دیا کرتے ہیں لیکن ہر عبادت کا عجر اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں روزہ کا عجر اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا فرمایا کہ اس کا میں جس کو جتنا چاہے اتنا دوں گا یعنی یہاں پر یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ روزہ دار بھی مختلف ہوتے ہیں کسی کا روزہ ایسا عجر رکھے گا کہ اس نے اس روزے میں ہر اس چیز سے رک گیا اصلی معنی میں صحیح معنی میں صوم کا حق ادا کر دیا ہر اس چیز سے رک گیا جس سے اللہ نے رکنے کو کہا کچھ لوگ ہر وہ عبادت کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی بہت پسند ہے اور حالتِ روزہ میں اس کا بہت عجر ہے کچھ لوگوں نے اس کا وہ نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا کہ اس مہینے میں اپنی ذات کے اوپر بھی تربیت کی اور دوسروں کا بھی خیال رکھا اس کا عجر اس کے مطابق ہے کچھ لوگوں نے اس پر روزہ کا وہ حق بھی دیکھا کہ اپنے غریب اور عباد بہن بھائیوں کی بھی مدد کی اس کا حق اس کے مطابق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت کا عجر مختلف روزے داروں کو مختلف طریقے سے دیا اور یہ ایک جملہ کہہ کے کہ یہ روزہ خالصتاً میرے لئے ہے اور میں اس کا عجر دوں گا میں تیہی نہیں کرتا کہ میں اس کو کہاں محدود کر دوں یعنی لا محدود عجر ہے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اسلامی تیسرا رکن تو ہے تیسرا رکن اس لیے کہ توحید کے بغیر ہے کچھ نہیں اور نماز پہلا رکن ہے عبادتوں میں تو یہ تیسرا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تیسرا رکن روزے کو بتایا دو ہجری میں روزہ فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرض کیا تو یہ رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیا ورنہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے پچھلی درس میں بھی بتایا اور آج بھی کہ پہلی عمتوں پر بھی یہ فرض رہا ہے اور ہر عمت میں ہر نبی پر اس عبادت کی بہت اہمیت واضح کی گئی ہر نبی نے روزہ رکھا ہر عمت نے ہر قوم نے روزہ رکھا لیکن اسلام میں روزے کو رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیا پورے کا پورا مہینہ ایک مستقل ٹریننگ جیسے کہ ایک فوجی کی ایک سپاہی کی کی جاتی ہے کہ اس میں تمہیں یہ 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 کرنا ہے اور اپنے اپنے وقت پر کرنا ہے جب پورا مہینہ ہم اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں اس آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہمارا مزاج بن جاتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے باقی کے گیارہ مہینے وہ سب کچھ کرنا اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے ہیں اس کا مقصد نہیں پہچان پائے ہیں محض ایک رسم نبھادی ہے کہ صبح ہو کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ہم بھوکے پیاسے رہ لیے اور بات ختم اور یہاں سورج غروب ہوا تو ہم نے کئی کئی کھانے کھا لیے اور بات ختم روزے کا مقصد یہ نہیں ہے روزے کا مقصد اپنی ظاہری باطنی خواہشات سے رکنے کا نام ہی نہیں روزے کا مقصد تمام تر معاصیات سے تمام تر ان عامال سے تمام تر ان حرکات و سکنات سے رک جانے کا نام ہے اس کا مقصد اس کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا عجر بھی واضح نہیں فرمایا اور کہہ دیا کہ یہ جس نے نیک نیتی سے میرے لئے کیا میں اسے ہی اس کا عجر دوں گا جس قدر زیادہ ان برکتوں سے تم فائدہ اٹھانا چاہو اس روزے کی حالت میں اٹھا سکتے ہو جتنی برکت جتنی رحمت جتنا فائدہ جتنی تربیت جتنی آزمائش جتنی ٹریننگ جتنی ایمان کی مضبوطی جتنا تقوی کا حصول اس روزے کی حالت میں حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین